پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ہلکاسمی پیلیس اس کے بارے میں کافی زاری ہانٹیڈ سٹوریز مشہور ہیں بہرحال ہنجز جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا پچھلی کے جب ہم گئے تھے رات کے وقت اس ٹائم پہ وہ بند تھا اور اس کے لئے ٹائم رسٹکشن لگا دی گئی ہیں کہ وہ صبح نو بج سے شامزاد بجے تک اوپن ہوگا پبلک کے لئے تو اب ہمارے میں تو ایڈونچر کرنے کا کچھ آیا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے پہ ریسائٹ کیا کہ جزیرات الحمرہ جائیں گے جزیرات الحمرہ بھی راس الہمہ میں ہی ہے ایک بستی ہے گاؤں ہے کہ لیں چاہ پہ تین ٹائمز رہتے تھے آج سے تقریبا پچاس سال پہلے تو اس کے بعد وہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے کسی کو بھی نہیں پتا کیوں شفٹ ہو گئے بہرحال ہم یہاں پہ گئے اور سب سے پہلے جب انٹر ہوئے کار پارک کر گئے تو ایک گھر دیکھا ہم نے بلکل حالی گھر تھا اور اس کی ہستہ حالت تھی کیونکہ اب ظاہر ہے آلماس پچاس سال سے حالی ہے یہاں پہ ہمیں کچھ عجیب سی سمیل فیل ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا ہم نے سارا جائزہ لیا ویڈیو بنائی اس کا جو فلور تھا وہ بلکل مٹی سے نرم ہو جگا تھا بہرحال ہم نے ایک سارا گھر کا آورویو لیا اور ہم باہر آگئے یہ بلکل انٹرس پہ گھر تھا بستی کے انٹر ہوتی ہی یہ والا گھر تھا بعد میں ہم آگے کے سر جانا شروع ہو گیا ویلیج میں آگے کے سر جانا شروع ہو گئے ہم اندیرہ بہت تھا ہم نے موبائل کے فلیش لائٹس آن کیے ہوئے تھے کیونکہ بلکل حالی بستی ہے تو یہاں پہ کچھ بھی لائٹ کا بھی بنتو بس نہیں ہے دو نیر بائے اس کے باہر آبادی ہے اور کچھ کمرشل بھی ہیں لیکن یہ جو بیلکیشن کی گئی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی لائٹ ہے نہ کوئی آبادی ہے بس آپ کو ڈیمولیشڈ بیلڈنگز اور ان کا رمبل نظر آئے گا اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ رات کے ٹائم میں آگے ہم جاتے گئے ہم کاؤں کے اندر کی طرف جا رہے تھے اچانک سے تھوڑا ہمیں فیل ہوا جیسے آندھی چل بڑی ہے اور ڈسٹ کافی زیادہ اڑنا شروع ہو گئی ہے تھوڑی سی عجیب فیلنگ آئی ہمیں لیکن ہر ہم نے ایک ٹھانی ہوئی تھی کہ ہم نے اپنا جرنی پورا کرنا ہے اور ہم نے ویلیج کو ایکسپلور کرنا ہے رات کے اندرے میں تو ہم چلتے رہے ایسی چیز کو بودر نہیں کیا تھوڑا در بھی لگ رہا تھا اندر سے لیکن وہ کہتے ہیں ڈر کے آگے جیت ہے گھر میں چانے کی کوشش کی لیکن کچھ عجیب سی وائفز آئی تو ہم دو اپنے نہیں گئے اچانک سے دو آنکھیں نظر آئیں گے آپ سرکل میں دیکھیں یہ دو آنکھیں ہیں جو کہ ہماری طرف دیکھ رہی ہیں جیسے پہلے ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی بلی ہے یا کوئی ایسا جانور ہے لیکن اس کے بعد دیکھا تو تیزی سے موو ہو رہی تھی کبھی در کبھی در لیکن آنکھیں یہاں ہی پیتی ہماری طرف اب آپ پھر اس کو گھر سے دیکھئے گا یہ قریب ہیں ہمارے بالکل قریب ہیں اشارہ کیا اس کی طرف اور ابھی دیکھئے گا کہ چاندی سیکنڈ میں کافی دور چلی گئی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کافی دور ہیں ایک دم مطلب within seconds یہ موو کر گیا لیکن continuously ہم پہ stare کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ مومنٹ دیکھیں ساتھ میں اس کی position دیکھیں جب ہم اس کے قریب ہونا شروع ہو گئے تو دوبارہ سے dust اور wind تیز ہو گئی ایک دم سے اب وہ آنکھیں ہمارے قریب آ رہی تھی تھوٹا ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن پھر بھی ہم نے حمد بان دی اور آگے جانے کی کوشش کی جب ہم بھاگے اس کی طرف تو ایک دم گائب ہو گئی بھاگتے ہوئے گئے ہم جو جو وہ آس پاس کی بلڈنگز تھی ہم نے دیکھا اس کو سب میں جا کے دیکھا لیکن کہیں پہ میں کچھ بھی نظر نہیں آیا تو پھر ہم آگے کدھر چل پڑے آگے ایک تنگ سی گلی تھی اس میں سے ہو کے آگے کدھر جا رہے تھے ہم چلتے رہے ایسے آگے ایکسپلور کرتے رہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بلڈنگز دیکھتے رہے پرانی پرانی کافی کافی زیادہ گرہ ہم نے باہر سے دیکھے کچھ چلتے چلتے راستہ دیکھے اچانک اس دوست کو کچھ آواز سنائی دی تو ہم لوگ اس آواز کی رفت چلنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں یہ کس چیز کی آواز ہے ہم میں سے کسی کوئی نہیں لیکن اس کو فیل ہو جیسے کچھ چیز گرنے کی آواز آئی ہے تو ہم لوگ سب اس کے طرف چل پڑے تو پھر اس طرف کچھ چمکتی بھی چیز نظر آئی دیکھیں پیچھے فریم میں آپ نے دیکھا کہ کچھ چیز چمک رہی ہے اور ایک دم گائب ہو گئی بہرحال ہم چلتے رہے ایک گھر میں ہم داخل ہونے لگے تھے اب دوبارہ سامنے گھر کھلا نظر آیا تو ہمیں پھل وہ آنکھیں نظر آگئی دیکھیں میں نے سٹیل کیا اس کو وہی ریڈ دو ریڈ آنکھیں پھر نظر آنا شروع ہو گئی ہمیں اور وہ تیزی سے موف بھی کر رہی کبھی اس طرف کبھی اس طرف اس ٹائم ڈیفنیٹلی بوری حالت تھی ہماری ڈر بھی رہتے لیکن ایک انجوائیمنٹ بھی تھی وہ پھر اگر انڈیس اپیوڑ ہو گئی پھر ہم آگے چلنا شروع ہو گئے آگے مزید فلیج میں جا رہے تھے تو دوبارہ ہمیں سائیڈ پہ ہی دیکھیں آنکھیں نظر آئی ریڈ آنکھیں اور جو کہ ادھر ادھر تیزی سے گھوم لی تھی اور جیسے ہی ہم اس کے پاس آئی یا وہ پاس آئی تو اکدام ونڈ اور ڈرسٹ تیزی سے جلنا شروع ہو جاتی تھی گلی سے ہوتے ہم آگے کتر جا رہے تھے لیکن اس فقط ونڈ کافی تیز تھی ڈرسٹ کافی تیز ہو گئی اور ڈرسٹ بھی کافی ذرا تھا کہ ہمارے ماسک کے اندر بھی ڈرسٹ فیل ہو رہی تھی ہمیں چلتے گئے ہم اس گلی میں آئے اس کے بعد آگے چلتے گئے یہ سائٹ پہ دور آگے پورٹ ہے الہمرا پورٹ رسول حیما کا تھوڑا گور کریں ہمیں ایک وائٹ اوبجیکٹ فیل ہو رہی یہاں پہ سکرین پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ کو بھی شاید ہو پھر ایک دم وینڈ تیز ہوگی تھی اور اب تک تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ جب وینڈ تیز ہوتی ہے تو وہ ہی دو ریڈ آئیز سٹیل کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ ہماری طرف فوکس تھی فولی وہ ہی پھر وینڈ تیز ہوتی گئی جیسے جیسے ہم قریب ہوئے دیکھ سکتے آپ سٹیل امیج میں بھی یہاں پہ آپ سکرین پہ فوکس کریں اور آپ کو کیا امیج نظر آرہ گھور کریں ہوتی اینیویز وائز ہمارے اور قریب آتی جاری ہیں کافی قریب آگئی ہیں اور ان کی مومنٹ بہت فاس تھی لیکن وہ قریب ہو یا دور ہو اس کا فوکس ہماری طرف تھا اس کے بعد اجانک ہمارے قریب آگئے پھر سے قریب آئی جب قریب آئی تو پھر وہ وینڈو ڈسٹ دوبارہ سے تیز ہو گیا اب یہ کیا آیا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن کیمرا نے سب کچھ ریکارڈ کیا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں raw footage ہے again disappear ہو گئی اور تھوڑا یہ وینڈو ڈسٹ کا situation بھی نورمل ہو گئی کچھ دیکھ آگئے گئے تو دوبارہ دیکھیں پھر آگئی پھر وہ ہی آنکھیں ریڈ پھر ہم اس گھر کی درب موگ ہوئے تھوڑا ساتھ دیکھا اس کو ایسپلور کر رہے لیکن اندر نہیں گئے باہر کمپاؤنڈ بغیر آئی دیکھ لیا یہاں پھر کچھ ایرابک میں لکھا تھا سمجھ نہیں آیا تو ہم آگے چل پڑے آگے جاتے گئے گاؤں میں یہ دیکھیں پرانی دیواریں پتہ نہیں کب سے ویران تو ہم نے مسجد تک جاتے ہیں ادھر ایسپلور کرتے ہیں اس سائیڈ پہ اور کیا کیا چیزیں چل رہے تھے ہم تنگ گلیوں سے جاتے ہوئے مسجد کے لف جا رہے تھے کچھ جگہ پہ کچھ گھر بلکل سلام مات تھے کئی جگہ پہ بلکل ٹوٹے ویرمولیش تھے چلتے گئے چلتے گئے پاس میں ایک ٹری تھا جب ہم ٹری کروس کیا ہم نے اگین فیل کیا گئے وینڈ اور نو جو ڈسٹ ہے وہ زیادہ ہو گیا چلتے رہے چلتے رہے پیشن تھا ہم نے ایک سنس اچیویمینت حاصل کرنی شوک کا کوئی مل نہیں کہتے ہیں نا اچانک سے دو تین سے مغادریں ہمیں فلائیگر تھی بھی فیل ہوئی جو کافی لو فلائیٹ تھی ان کی اس کے بعد آندھی تھوڑی سی چل بڑی چیز ہوا اور بیٹس کی ساؤنڈ تھی ہمیں اندھی لیکن ہم چلتے رہے اگنور کر کے ہم آگے کی تو جا رہے تھے چلتے چلتے رہے یہاں دولت سکرین کو پاس کی آپ کوئی وائٹ اوبجیکٹ دیکھیں جو کی فیل ہو رہی ہے آپ کے حیال میں وہ کیا ہو سکتا ہے کیا چیز تھی ہو وائٹ اوبجیکٹ یا کہ صرف ہمارا وہم تھا اینیویز اب ہم مسجد کے رہے مسجد دیکھنے کے بعد ہم واپس آ رہے تھے واپس کی طرف جا رہے تھے کیونکہ اب تک کافی تھک چھو گئے تھے اور کافی تک شوک بھی پورا ہو گیا تھا کہ ہمیں کچھ عجیب دوبارت دیکھیں اس کو اب آپ رائٹ سیٹ پہ فوگس کریں اور آپ سرکل میں کیا نظر آرہا گول کسے دیکھیں آپ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو کیا چیز ہے چلتے رہے ہم یہاں پہ ہمیں شائننگ اوبجیکٹ نظر آئی جو پتہ نہیں کیا تھا دور تھے ہم اندیرے میں نظر نہیں آرہا اور اس کے اپر ایک بلی بیٹھی ہو تھی بلی نظر آئی اور آپ کو جو اوپر آئیٹ ہے وہ بلی کی آنکھیں ہیں وہ وائٹ ہیں ایک جو ہمارے آنکھیں چیز کر رہی تھی آنکھ کیا بھی واپس آنا تھا ہمیں گاڑی کی طرف جانا آتا اب ہم ایکزٹ کے پاس ہیں تقریبا کچھ ہماری گاڑی پارک تھی ہم باہر کی طرف جا رہے تھے یہاں بلکل اندیر رہ تھا یہاں پر فلیش لائٹ بھی کام کر رہی تھی کیونکہ بیٹری لو ہو رہی تھی ہماری پاس میں ایک درک تھا اس میں کچھ ہمیں فیل ہوا چاہ درک کے پتے ہیلے ہیں تو کچھ ایسے فیل ہو لیکن اگل کر ہم چلتے رہے آگے ایک گھر نظر آیا اس کو بھی ہم نے ایک ایک گھر کا بھی اندر گئے اس میں کم پاؤن تھا واش روم تھا اور living روم کھا جاتا تھا کب تک قائم رہے گا ہیر خام آتے گئے باہر اب تک تکاوٹ بھی کافی ہو چکی تھی ہمیں کافی زیادہ چل لیا تھا اب باہر بلکل پاس تھے جب ہم تو دیکھیں آگے کیا ہے ایس یوزل پھر ہمیں وہی دو آنکھیں نظر آئی اب سرکل میں آپ نظر آئیں گی کافی باس تھے ہمارے جہاں جہاں ہم گئے انہوں نے ہمیں فالو کیا اور کیمرے میں ریکارڈ کے کچھ چیز دفعہ نے لائیو نہیں دیکھ پائے لیکن کیمرے کی ریکارڈنگ میں دیکھا تو تقریبا ہر جگہ پہ موجود تھی یہ دو آنکھیں ریڈ گلر گی اب یہ واپسی کی طرف دیکھ لیں یہ پھلکل لینڈ پہ ہیں اب ہم واپسی کے بعد آئی پھر وہاں پہ بھی ہمیں نظر آئی یہ ریڈ آئی آئی شوٹے موٹے جو گھرہ میں نظر آ رہے تھے وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے تھے اب موارے گاڑی ہمیں در آ گئی تھی بس گاڑی کے پاس جا رہے تھے یہ جی ہم آگے گاڑی کے پاس اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ دوبارہ چکر لگائیں گے لیکن گاڑی پہ چکر لگائیں گے جن جگہ پھر ہم ویسے بیدل نہیں جا سکے وہاں جائیں گے سکول بھی دیکھا بیچے آپ نے اچھ میں آپ کو بات بتاتا جن جب ہم آئے تھے گاڑی پارک کیے تھی پرانی گاڑی تیدی سے جاتی نظر آئی اس روڈ کی طرح پھر گاڑی پر بھی دیکھا ہمیں نظر نہیں آئی کہ گاڑی کہ کہاں گئی ہے کیونکہ آگے سے راستہ تو یہ کیے گاؤں گا تو آگے کہیں باہر تو نہیں جا سکتی پھر ہم نے ایزیوم کیا کہ ایک گھر گیا اس کا دروازہ بنتا گیٹ بنتا ہم نے ایزیوم کیا شاید وہ کچھ کو ہی رہتا ہوگا دور سے آتے ہمیں کچھ چمک تابہ محسوس ہوا یہ سائیڈ پہ آئی سائیڈ پہ لیکھیں جب ہم نے لائٹ ڈرائی گاڑی کی تو کچھ بھی ایسا چیز نظر نہیں آئی تو پھر ہم ہم واپس چلتے کافی ہوگی سیار ہم واپس چیز چلتی بھی محسوس ہوئی کیا تھا کھریب جا کے پتہ لگا بلی ہے اچھا بلیاں ویسے ہی گاڑی کو دیکھ ہے کسی چیز کو لائٹ کو دیکھ کے تھوڑا بھاگ جاتی ہیں اور یہ تو ایک ایسی جگہ کے بلی تھی جہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہو تھا کوئی آباد ہی نہیں ہے لیکن جب اپنے کونفی ڈینس سے بلی چلتی تھی کوئی اس نے بہدر نہیں کیا نہ کوئی پہنے کوئی بچ چلتی تھی تو یہ تھا ہمارا adventure نکلتے نکلتے ہمیں تھوڑی سی سی پریزنس فیل ہوئی سائیڈ پہ لیکن اگنور کیا ہمیں تو ہم نکل ہے ڈوبائی کے لیے اینیویز اگر کوئی نہیں گیا تو آپ کو راستہ بتاتا ہوں جب آپ راس الحیما جائیں اگر تو شیخ زائد روڈ یعنی ای 11 سے جائیں اگر تو مین سی انٹر ہونے سے پہلے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے آئے جس رد حمرا ہریٹیج ویلیز تو آپ کو گائیڈ کر لے دوبائی سے اگزیک لیفٹی فائی منٹس لگتے ہیں یہاں پہ جانے کے لیے اور اگر آپ کاسمی پہلے سے جائیں تو وہاں سے 10 to 11 منٹس لگتے ہیں یعنی آپ ایک ہی ٹرپ میں دونوں ہونٹی اٹریکشن ایک شہر میں کا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک گوست ٹاؤن ہے المدام دوبائی کے پاس ہی تو نیکس کسی وقت ہم وہاں جائیں گے وہاں کی ڈیٹیلز آپ کو دیں گے پھر تو تب تک کے لیے ہونٹیڈ سیریز میں سیر اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ بھی کریں تینک کریں